سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دیسین فوید چشتی دوستو آج میں جو نسخہ آپ کے لئے لے کے آئے ہوں یہ ہے روغن بیزہ مرک کے بارے میں انڈوں کا تیل نکال لیں کے بارے میں انڈوں کے تیل کے فائدے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دماغ زوف کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے اور یہ جو جن لوگوں کے بال گرتے ہیں ان کے لئے بہت مفید ہیں اگر وہ دودھ میں ڈال کے استعمال کریں تو بہت ہی اچھا ہے یہ جسمانی طاقت کے لئے جوڑوں کے دردوں وغیرہ کے لئے جن لوگوں کی کمر میں درد رہتا ہے ان کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے بہلے آپ نے ایک فائی پین لینا ہے اس کو آپ نے آگ پہ رکھ لینا ہے اور دو چار پانچ جتنے بھی آپ انڈے لینا چاہیں ان کی اپنے زردی نکال لینی ہے جو سفیدی ہے اس کو الگ کر دینا ہے اگر آپ اُبال کر اس کو استعمال کریں گے تب بھی ٹھیک ہے اگر اُبال کر نہیں استعمال کرتے ویسے ہی آپ اس کی زردی لگ کر لیتے ہیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے سفیدی آپ نے نکال دینی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں نے سفیدی جو ہے انڈوں سے الگ کر لی ہے اور جو زردی ہے وہ الہدہ کر لی ہے آپ نے سفیدی ہے جو اس کا کھانے کے لیے استعمال کر لینا ہے یا کسی اور چیز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو زردی ہے اس کو اپنے فرائی بین میں ڈال دینا ہے آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو فرائی بین میں ڈال لیں اور یہ جلنا شروع ہو جائے گی اس میں تیل وغیرہ نہیں ڈالنا آپ نے بالکل بھی زیادہ تیز آگ مت جلائیں ورنہ جلنا شروع ہو جائے گی دوستو یہ دیکھیں یہ جلنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے جیسے جلتی جائے گی یہ تیل چھوڑتی جائے گی یہ دو انڈوں کی زردی میں نے لیئی تھی اس میں سے تقریباً دو سے تین چمچ تیل نکلے گا اور جو آپ بازار سے بوتل لیتے ہیں پچاس روپے کی اس میں پچاس امل تیل ہوتا ہے وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس قدر خالص ہو سکتا ہے تو اسی لیے اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نے وہ استعمال کیا اس کا فائدہ نہیں ہوا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا اس میں ملاوٹ ہوتی ہے آپ خود نکالیں اس کو تھوڑی سے محنت ہے آپ کریں اور نکالیں جن لوگوں کے نفس کی رگیں بلکل ختم ہو گئی ہیں مشتزنی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ اس پہ تھنڈا پانی ڈال کے دیکھیں اگر تھنڈا پانی ڈالنے سے نفس سکڑتا ہے تو وہ قابل علاج ہے تو اس کا پھر یہی ہے کہ یہ آپ نے انڈوں کا تیل جس کو روگ نے بیضہ مرگ بھی کہتے ہیں یہ نکال لینا ہے اس کی مالش کرنی ہے خود آپ نے گھر میں نکالنا ہے تاکہ اصلی ہو تو خالص ہو آپ نے یہ نکالنا ہے اور پھر آپ اس کا رزرڑ دیکھیں گے یہ آپ تقریبا پندرہ تس سے پندرہ دن مالش کریں اس کی جو عزو تناسل کی مسئلہ ہے کمزوری ہے اس کی لاغری ہے وہ ختم ہو جائے گی دوستو آگ آپ نے اس پہ تیزی جلا کے رکھنی ہے تاکہ یہ جلدی جلدی بن جائے یہ جتنا بلیک ہوتا جائے گا یہ انڈے کی جو زردی ہے یہ جتنی زیادہ جلے گی اتنی جلدی اس کا تیل نکل آئے گا یہ برتن خراب ہو رہا ہے آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا آپ اس کے لیے صرف ایک کام کریں اس کو گرم گرم کو آپ دھولیں گے تو کسی چیز سے خرچ وغیرہ لیں تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا برتن کی ٹینشن نہیں لینے اس میں سے تیل نکلے گا تین چمچ نکل آئے دو چمچ نکل آئے بس اتنا ہی تیل نکلے گا یہ دیکھو دوستو یہ اس حالت میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں اور اس میں سے آئل نکل کے جلنا شروع ہو چکا ہے اس کو مزید دو منٹ تک ہم ہلائیں گے اس کے بعد اس کو نکال کے برتن جو ہے اس کو ٹیڑا کر لیں گے اور اوپر لی سائیڈ پر لی جا کر یہ آگ لگنا شروع ہو گئی ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے یہ آئل جو نکلا ہے اس کے وجہ سے آگ لائے گی ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو اتار کیوں نہیں لیتا تو یہ ہڈا ابھی بھی کچھا ہے اس کو میں درمیان سے جب چمچی سے دبا رہا ہوں تو وہ اندر سے پیلا نظر آ رہا ہے جب تک یہ مکمل طور پر سیاہ نہیں ہو جائے گا تو یہ کچھا رہے گا اس میں سے تیل کم نکلے گا اس کو اچھی طرح جلا لینا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکل بھی یہ دیکھیں یہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں بلکل سیاہ ہو گیا ہے اب تیل نکلنا شروع ہو گیا وہ دیکھ سکتے ہیں دوہا اٹھ رہا ہے اس کے وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ اس برتون کو ٹیڑا کریں گے اور چمچی بغیرہ کی مدد سے اس کو ہلا دیں گے اس کو دبائیں گے اندروں کو تاکہ تیل نکل کے ایک سائٹ پہ آ جائے یہ دیکھیں دوستو تیل خود بخود نکل کے نیچے آنا شروع ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ تیل نکلا ہے دو سے تین چمچ ہیں اس کو آپ تیل کے طور پہ استعمال کریں اور پھر مجھے بتائیں جن لوگوں کو نفس کی کمزوری کا مسئلہ ہے وہ اس کو تیل کے طور پہ استعمال کریں جو میں نے ایک تیل تیار کرنے کا طریقہ بتایا تھا آپ اس میں وہ طریقہ دیکھیں اس تیل میں یہ تیل مکس کریں لگائیں پھر دیکھیں کیسا رزلٹ آتا ہے اور جن لوگوں کی کمر میں درد رہتا ہے جن لوگوں کے پٹھوں کا مسئلہ ہے جوڑوں کا مسئلہ ہے وہ دودھ میں تین سے چار کترے ڈال کے پیئے ہیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو انٹوں کا تیل ہے اس کے فائدے کیا ہیں آپ بزاری تیل لیتے ہیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے تو وہ تین چار بوتلیں استعمال کی ہیں مگر اس کا کوئی فیدہ نہیں وہ اس کا بھئی فیدہ ہو گئی نہیں جب وہ چیز ہی نہیں آپ کو ملے گی کیسے وہ فائدہ کرے گی اب اس کو ہم کسی برتن بغیرہ میں نکال لیتے ہیں کسی شیشی میں ڈال لیتے ہیں اس کو اینڈوں کا تیل یہ دیکھیں ایک سے ڈیڑھ چمچ ہے تقریبا دوستو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو بھی ملتی رہیں آپ نے بتانا ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو تاکہ جو بھی آئندہ ویڈیو میں بناوں وہ آپ تک پہنچتی رہے بہت شکریہ